اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہم بتانے والے ہیں کہ اپنے موائل سے کیسے چیک کریں کہ آدھار کارڈ میں ایمیل آئی ڈی لگی ہے یا نہیں تو گائج کئی جگہ میں جلورت پڑ جاتی ہے جیسے کہ ہم سی اسی لینا چاہتے ہیں تو اس میں ایمیل آئی ڈی آدھار کارڈ میں لنک ہونی چاہیے تو آدھار کارڈ میں لنک ہے یا نہیں تو گائج ویڈیو پورا دیکھئے گا اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ کے آدھار کارڈ میں موائل نمبر لگا ہے یا نہیں لگا ہے کیسے چیک کریں تو ویڈیو کے ڈسکریپٹن بوکس میں لنک ہے اس پر کل کریں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے آدھار کارڈ میں موائل نمبر لگا ہے یا نہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کیسے چیک کریں کہ آپ کی ایمیل آئی ڈی آدھار کارڈ میں لگی ہے یا نہیں تو گائج آپ کو کرنا کیا ہے سب سے بہلے آپ کو chrome browser open کرنا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سر stabilit کرنا ہے我說真的 آپ کو UDI GOV. in جیسے ہی اس کو स찍ک کریں گے اور غیر SF ک onc کے بعد آپ کو不行er وہ کلک کرنے کے بعد جو پہلی سعیڈ آئی اپر VDI فاہی جیوب v do it in آئے گی اس پر آپ کو不好 کلک کردینا ہے کلک کرنے کے بعد جاہاں پر تیسرے نمبر پر آپ کو ایک ملے گا اлуч سن تو یہاں پر آپ تیسرے نمبر پر جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پر ایک اوپسن ملے گا آپ کو نیچے یہ اوپسن ملہ آدھار سرویس کا ہے تو یہاں پر آدھار سرویس پر کلک کرنا ہے آپ کو جیسے ہی آدھار سرویس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیا انٹرفیس اوپن ہوگا تو آپ کو یہاں پر دوسرے والے نمبر پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہوگا ایج بیریفائی ریجسٹر اور ایمیل آئی ڈی تو اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو ہے آدھار نمبر مانگے گا یہاں پر آپ کو آدھار نمبر ڈالنا آپ کا جو بھی آدھار نمبر ہو جیل آدھار نمبر آپ کو ڈالنا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنا آدھار نمبر ڈال لیا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی ایمیل آئی ڈی ڈال لی ہے جو آپ کی ایمیل آئی ڈی لنک ہے وہ والی اپنی ایمیل آئی ڈی آپ کو ڈالنا ہے جیسے ہی آپ ایمیل آئی ڈی اگر آپ کو دھیان نہیں کونسی لگی ہے تو آپ اپنے اندازے سے بھی ڈال سکتے ہیں تو قائج یہاں پر ہم اپنی ایمیل آئی ڈال چکے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ایمیل آئی ڈی ہمارے آدار سے لنک ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ کو جو یہ کیپچہ دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ کو یہیں پر فیلپ کر دینا ہے جس طرح سے یہ کیپچہ دے رکھا اسی طرح سے ہم کو فیلپ کرنا ہے تو یہاں پر قائج یہ ایک صدی رکھا ہے تو قائج ہم نے یہاں پر کیپچہ فیل کرنے کے بعد یہاں پر ایک option آئے گا send otp اس پر کلک کر دینا ہے تو قائج یہاں پر ہمارا آدھار نمبر غلط بتا رہا ہے کیونکہ قائج ہم نے اس میں جانبوجھ کے ایک انک جو ہے غلط ڈالا تھا اب اپنا ہم آدھار نمبر صحیح کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم send otp پر کلک کریں گے جیسے ہی اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہوگا یہاں پر جو ہے option آ رہا ہے email id you have the internet all lady verified تو یہ ہماری email id اس میں پہلے سے لگی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی email id چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی email id لگی ہے یا نہیں لگی ہے دوسرا option یہاں پر ہے کہ آپ اپنا موائل نمبر ڈال کے بھی چیک کر سکتے ہو جہاں پر دیکھ سکتے ہو اپنا ہم نے موائل نمبر ڈالا ہے تو یہاں پر green tick بن کے آ گیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے آدھار میں موائل نمبر لنک ہے تو اس کے بعد یہاں پر جو آدھار آپ نے نمبر ڈالا وہاں پر green tick بن کے آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم یہاں پر ابھی دکھا دیتے ہیں آپ چاہیں تو email id ڈالیں یا دوسرا option بھی چوچ کر سکتے ہو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو گائج یہاں پر جو ہے ہمارا all lady پہلے سے ہی verified دکھا رہا ہے تو آپ کو اندر تھوڑا بڑھا کے دکھا دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کے آدھار میں email id لگی ہے یا نہیں لگی ہے تو یہاں پر گائج دیکھ سکتے ہو آپ چاہیں تو یہاں پر موائل نمبر ڈال کے بھی چیک کر سکتے ہو اتھو آپ کو email id پتا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو تو اس طرح سے آپ email id چیک کر سکتے ہو کہ آپ کے آدھار میں لگی ہے یا نہیں اگر آپ کو کوئی question ہے تو ویڈیو کے comment box میں comment کریں ہم اس کو reply کریں گے